موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی ناظرین شیخ حرشید صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ابھی ریسنلی ہاتھ نہیں ملایا پھر جلاس میں بھی انہیں نہیں بلائیا گیا شیخ صاحب کے کھلے بیانات جو کہ ان دنوں میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں وہ اسی طرح ہے کہ اپوزیشن پر جس طرح وہ گولہ باری کرتے ہیں اب اپوزیشن نے بھی وزیراعظم اور وزیر داخلہ کے درمیان اختلافات کو بہت زیادہ اچھال دیا ہے اس لئے اب یہ ضروری ہے کہ شیخ حرشید صاحب سے بات کی جائے اور یا پھر دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ اگر ان کے سپوکس پرسن یا شیخ راشد شفیق صاحب اگر ہمیں مل جائے پروگرام میں تو ان سے یہ سوالات رکھتے ہیں کہ ان میں سچائی کتنی ہے لیکن سب سے پہلے ٹسکا میں آپ کو پتا ہے الیکشن کی تاریخ جو کہ 29 حلقوں میں جہاں مسائل ہیں وہاں پر فوج کو بلوایا گیا اب دیکھیں کہ پہلے دھون کا نام لگایا گیا خلائی مخلوق کا نام لگایا گیا مختلف وغیرہ وغیرہ کی الزامات اب الیکشن کمیشن فوج کو کیوں بلوا رہا ہے اس الیکشن میں آخر یہ کیا گیم کرنے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے اگر ہم الیکشن کمیشن پر بات کریں تو اس میں دو الفاظ آپ کے سامنے آتی ہیں الیکشن اور کمیشن مجھے الیکشن پر تو ظاہر ہے کوئی اتراز نہیں جمہوری ہے کہ لیکن مجھے ان کے کمیشن پر اتراز ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کیا وہ کھانا لگوانا اور کھلوانا اور کمیشن کیا یہ وہی پاتے ہیں اس میں کیا سچائیاں کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کا نام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے شیخ رشید صاحب نے جو ریکمینڈ کیا تھا جو کہ نواز شیخ صاحب کے اس وقت پرسنل سیکٹری سعید میدی ہیں ان کے داماد تھے اور پیٹرولیوم منسٹری میں شاید خاکان عباسی کے سیکٹری بھی رہے ہیں اب یاد رہے ہیں کہ ان کے نام پر اس وقت عمران خان صاحب بھی راضی ہو گئے تھے انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ جو بہت قابل شخص ہیں اور ان کا جو ابھی آپ نے دیکھا کہ ریسنلی انہوں نے کہا کہ ویڈیو پر نیلی نہیں ہو سکتی اب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ ان کی اپنی بھی کوئی ویڈیو موجود ہے یہ اس وجہ سے ڈر رہے ہیں اب دوسری اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پنجاب کے الیکشن کمیشنر ہیں اور ان کا نام ہے الطاف ابراہیم قریشی صاحب ان کا تعلق جو ہے ملتان سے ہے اور ان کے والد صاحب جو مشتاق احمد عامل قریشی صاحب تھے وہ پاکستان مسلمی نون کے لائر ونگ کے آپ کو پتہ ہے حصہ اور ایک بڑے اہم عددار رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ تیسرے جو الیکشن کمیشنر ہیں ہماری کے پی کے کے میسس ارشاد کیسر صاحبہ اب یہ کے پی کے الیکشن کمیشنر ہیں یہ دوہزار سولہ میں الیکشن کمیشنر کی میمبر منی اور ان کو بھی نون لیگ نے اپوائنٹ کیا اب پنجاب کا الیکشن کمیشنر جو کہ الطاف ابراہیم اور کے پی کے کے الیکشن کمیشنر نے میسس ارشاد کیسر ہے یہ دونوں دوہزار سولہ میں نون لیگ کی گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیے اور قانون کے مطابق یہ میں نہیں کہہ رہا قانون کہہ رہا اس کے مطابق کوئی بھی شخص جو کہ علا عدلیہ کے جج کے عوضے پر کام کر چکا ہو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد دو سال تک کسی عوضے پر کام نہیں کر سکتا اب یہ قانون ہے ہمارا نون لیگ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی اور دیکھیں کہ میسس ارشاد کو پشاور ہائی کورٹ سے بطور جج ریٹائرمنٹ کے صرف ڈیڑھ مہینے بعد انہیں کے پی کے الیکشن کمیشنر پوائنٹ کر دیا اب دیکھیں جو الطاف ابراہیم صاحب ہیں وہ پنجاب الیکشن کمیشنر کے دو سالوں کے پورے ہوئے تھے تو پورے ابھی سات مہینے رہتے تھے ان کے ابھی ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوا ان کو بھی پنجاب کا الیکشن کمیشنر بنا گیا تھا اب یہ سب کچھ اتنا زیادہ اتفاق ہے یا پھر پروپر پلیننگ ہے اب اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے آپ ہی کریں گے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں اب یہ ہیں وہ امپائر کیونکہ آپ کو پتا ہے الیکشن کمیشنر ایک امپائر کا رول ادا کرتا ہے اور عمران خان انہی کی بار بار بات کرتے ہیں انہیں ہم نے نیوٹرل کرنا ہے انہیں اگر پہلے سے سیاسی وابستگیاں موجود ہوں امپائر کی سیاسی وابستگیاں کس کے ساتھ ہوں کس کے ساتھ نہ ہوں یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے اٹھارمی ترمیم میں جس طرح آپس میں مک مکا کر کے الیکشن کمیشنر کو اپوائنٹ کرنے کا جو طریقہ کار بھی رکھا ہو انتہائی ایک بھونڈا طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کی بہت ضرورت ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کتابوں میں ہم قانون اصول اور ادارے ہیں آپ ان کو جمہوری نظام میں دیکھ لیں کہ ایک ہی وزیراعظم اگر خود ہی اکیلے لڑتا رہے اور ادارے بھی ساتھ نہ دے تو یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر یہ ہوتا ہوا نممکن ہے نظر نہیں آرہا اس وقت پرائم منسٹر امران خان کے علاوہ اس ملک کو تبدیل کرنے کے لئے اس طرح لگتا ہے کہ کوئی تیار ہی نہیں کیونکہ سب کا اسی طرح ہی اپنا کام چل رہا ہے وہ کسی صورت میں تیار نہیں ہے ایک طرف میاں نواشیر صاحب ہیں اور دوسرے اصول زرداری صاحب ہیں اور تیس طرح پیسہ ان کا اب یہ دیکھیں کہ جس انداز میں یہ پروان چڑھیں ہیں سب لوگ بیوروکریسی جو ان کے ساتھ ہے سیاسی ورکر کا جو کردار ہے وہ اس وقت دو دو ہاتھ کرنے کے لئے ایک آئیڈیل سچویشن تو بنی ہوئی ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ سیاسی حریفوں سے لڑائی کرنا جو گراؤنڈ ریالیٹی کے مطابق اگر دیکھیں تو اس میں پھر الیکشن کمیشن بھی بڑا اہم رول کردار ادا کرتا ہے اور الیکشن کمیشنر نے بھی کیا کیا اب دیکھیں کہ علی حیدر گلانی کی ویڈیو سامنے آئی گلانی خاندان پیپس پارٹی نے اس میں فوراں آ کر اپنا اس کا رییکشن دیا انہوں نے فوراں پریس کانفرنس کر دی اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا یہ اطراف جرم سمجھا جاتا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے اسے کسی قسم کا دباؤ نہیں لیا ان کی ویڈیو سے دباؤ نہیں لیا لیکن انہیں ڈسکا کی ویڈیوز کا دباؤ لیا تو اب یہ واضح طور پر ان کی جانبدارانہ رویہ نظر آ رہا ہے پھر اب یوسر وزا گلانی صاحب کو جو فیصلہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے لیکن سردہ شیخ رشید صاحب کی جو تعلقات ہیں وزیراعظم کے ساتھ ان کا مسئلہ کیا ہے اور کیا واقعی کرپشن کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے مہنگائی اور اس کے علاوہ جو سینٹ چیئرمن کی انتخابات ہیں اس پر حکومت کی کیا حکمتیں دے گی اس پر ہم شیخ راشد شفیق صاحب سے بات کرتے ہیں وہ میرے ساتھ اس کے لائن پر موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ان کے پاس چلتے ہیں شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو الیکشن کمیشن کا کردار آپ کے سامنے نظر آ رہے کہ ایک طرف تو ڈسکا کے الیکشن وہ دوبارہ کروا رہے ہیں ویڈیو نظر آئی وہاں پر فیصلہ ہوا جبکہ سینٹ کے انتخابات میں ویڈیو بھی نظر آئی اور یہ سب کچھ ان کے سامنے آیا یوسف رضا گلانی صاحب کی جو ناہلی کی آپ لوگوں نے پیش بھی کی درخواست اور یہ معاملہ آگے چال گیا حکومت اور آپ لوگ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جو ڈسکا کا الیکشن تھا وہ چیند آرہوز اس کے پاس آج کل تو جیو جو ہے ان کے پاس اجنسیوں کے پاس جس کے ذریعے لوکیشن وغیرہ ٹریس ہو جاتی ہے اور دو چار ویڈیو کے اوپر پورے الیکشن کو انہوں نے بوست پون کر دی بلکہ ختم ہی کر دیا دوبارہ انہوں نے کہا وہاں وہ سریکش الیکشن ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے لوگوں کی ایک ایک سال پائن پائن سال کی کمپیئن ہوتی ہے اور جن تئیس پولنگ اسٹریشنوں کے اوپر ان کو اترازات میرے خیال سے اس پر الیکشن ہونا چاہیے تھا لیکن پورے بلکے میں الیکشن کرانا یہ میں سمجھتا ہوں کہ تریقہ انصاف کے ساتھ جاتی ہے اور دوسری اب وہ کیس ہائی کورٹ میں سپرین کورٹ میں جلا گیا الیکشن پوسپون ہو گیا اب ریال کی کوئی ڈیرس ہے کہ میں پوری امید ہے کہ سپرین کورٹ سے انصاف ہو دوسری طرف کہ ایک سابق وزیراعظم کا بیٹا سرعام ووٹ خرید رہا اور لوگوں کو کہہ رہا کہ آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے آپ کے سن میں کام ہو جائیں گے اور وہ اس کا بیٹا ہے اور ساری چیزیں اس کے سامنے اور دوسری طرف الیکشن کمیشن اور کورٹ یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو کو سچ سابق نہیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی یہ اس پر اس کو سوچنا چاہیے الیکشن کمیشن پورے پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے وزیراعظم پاکستان امران خان نے ہمیشہ الیکشن کمیشن کی ازادی کی بات کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے دسکا کے الیکشن بن سابق کیا گیا اسی طریقے سے کہ سینٹ کے الیکشن دوسری صاحب کے لیے ایک ہماری جیت ہوگی ہے کہ یہ ڈسکوالیفٹیشن کیلئے انہوں نے ڈیٹ ٹکس کر دی ہے بائیس مارچ کو کہ بائیس مارچ کو دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہم نے ایک جنگ لڑی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سمجھ میں کرسکن کا خاتمہ ہو وزیراعظم امران خان کی قیادت میں ہم کہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن اوپن بیلٹ پیپر کے ذریعے ہوں کہ وزیراعظم امران خان کو جس بات کا خشا تھا اگر یہ اوپن بیلٹ پیپر ہو جاتا اور چھ سات سو بیلٹ پیپر تھے اگر ان کے اوپر ایم این ایس کے نام ہی لکھ دیے جاتے تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں پتہ لگ جاتا بعد میں الیکشن کمیشن چیک کر لیتا کہ شیخ راشد شبیل نے کس کو ووڈ ڈالا ہے اور شیخ رشید احمد نے کس کو ووڈ ڈالا ہے یہ اتنا بڑا کاغل پورے پاکستان کا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ الیکشن کمیشن کے لئے مسئلہ تھا لیکن سینٹ کے الیکشن کے اوپر چھے سو یا چھے سو بانہ سو آئے ایک از آدھ جو بیلٹ پیپر ہے اس کے اوپر اگر کینی ڈیلز کے نام لکھ دیا جاتے تو اس سے بھی کافی حد تک یہ مسئلہ لوسکتا ہے برحال اب یہ کیس کوٹ میں ہمیں پوری عبید ہے کہ ہمیں آئی کوٹ سپریم کوٹ سے بھی انصاف ملے گا الیکشن کمیشن سے بھی انصاف ملے گا اچھا شیخ صاحب جس طرح ویڈیوز آ رہی ہیں رنگ برنگی ویڈیوز روزانہ سینٹ کے پہلے پیسے پکڑنے کی پھر علی گیلانی کی ابھی سنجرانی صاحب کی یہ ویڈیوز پہ ویڈیوز پھر مریم صاحبہ کے پاس بھی ایک چیف الیکشن کمیشن یا کی ویڈیوز وہ کہہ رہی ہیں تو اس انداز سے تو عوام کا سیاست دانوں پر جو تھوڑا بوت اعتماد رہ گیا آپ لوگوں کا وہ بھی مکمل ختم ہو جائے گا اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ چند گنڈی مچھلیوں نے اگر ایک چور ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں ایک مچھلی گنڈی ہوتی وہ نے طلاب کو گنڈی کر دیتی ہیں اب یہ سولہ سترہ جو امن نے انہوں نے جو بھی کیا اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں زمیر کا سودا ہے زمیر کا سودا نہیں تھا انہوں نے پیسوں کے ذریعے یہ ووٹ ڈالے ہیں اور یہ بات وزیراعظم ران خان نے بھی اون کی ہے کہ جو انہیں پتہ ہے برحال وزیراعظم پر اعتماد کا وہ کچھ لوگوں کی طرح زرور سے نراض ضرور سے فیش ایک ساتھ سے لیکن زیادہ تر لوگوں سے میں سلی میں بیٹھ کے دیکھتا تھا جو حکومت کو چاہیے میں یہ کہ آپ کے چینل سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی ویڈیو نکالی جائے کون کون سے مسلم لیگ لون کے ایم میں نے حکومتی بینچوں پر آکر بیکھ کے کون کون سے اپوزیشن کے ایم میں نے جا کے حکومتی بینچوں میں بیٹھ کے ان سے اپنی مستقبل کی گپن شکل لگاتے رہے اور جن لوگوں نے یہ صدہ کیا انہوں نے اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ دہری کیا لوگوں نے زیادہ مران خان کو ووٹ دیا تھا ان میں واقع کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کبھی کونسٹر نہیں بن سکتے ہم نے تو گراس روڈ لیول سے سیاست کی ہے اس قومی سمجل میں تین چار لوگ ایسے ہوں گے جو کونسٹر شپ سے لے کر ہم میں نے تک بنے اس میں شیخ عشید صاحب میں ہوں جنہوں نے گراس روڈ لیول سے کونسٹر شپ سے آج اس مقام پر پہنچا اس سمجل میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی سمجل کے دروازے کے آگے سے نہیں گزرے تھے اور وہ سمجل کے دروازے کے اندر چلے گئے پاکستان کی سب سے بری سمجل کے ممبر بنے انہیں وزیراعظم عمران خان کا خیال کرنا چیئے تھا یہ جتنا ووٹ بینک ہمارے پاس تھا یہ وزیراعظم عمران خان کیا لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیئے لوگوں نے وزیراعظم عمران خان کو ووٹ دیئے اس کا جو ایک اعتماد تھا جو اس کا نظریہ تھا اس کو ووٹ دیئے جن لوگوں نے ووٹ نہیں دیئے اگلے ہلے الیکشن میں آگے ان کو اپنا پتہ لگ جے گا وہ کس جگہ کھڑے ہیں شیخ رشید صاحب کے بارے میں بہت سی خبریں اس وقت جو اپوزیشن نے آپ کو پتا ہے بہت سی ویڈیوز ہیں شیخ صاحب ہاتھ ملا رہے ہیں عمران خان صاحب نہیں ملا رہے پھر انہیں اجلاس میں نہیں بلایا گیا پھر ان کے ٹی وی پہ بہت سارے ایسے بڑے سخت بیانات بہت ساری اندر کی خبریں وہ بتا رہے تھے تو یہ اصل حقیقت کیا ہے اس میں کیا لوگوں کو جو اس میں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں سرگوشیاں ہو رہی ہیں تو اصل حقیقت کیا ہے اس پر دیکھیں جی کرونا کی تیسری بڑی لہر ہے اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ویڈیو چل رہی ہے اس میں شہکہ شید عمران صاحب نے پہلے ان کو ہاتھ ساری سے لوگ ارتبال غازی کی طرح سلام نے پیش کی وزیراعظم ران صاحب نے پہلے ہاتھ آگے کیا شہکہ نے پیچھے کر لیا شہکہ نے ہاتھ آگے کیا پھر پرائم سر آگے چلے گئے منہ والوں کو تو ایک چیزی ایسی کوئی بات نہیں رزانہ شہک شید عمران صاحب نے سمینے میں جو سپیچ کی ہے وہ اس بیس کوڑ عوام کی سپیچ ہے ہر آدمی نے اس کو لائک کیا ہے وزیرا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہم شانہ بشانہ بلانہ نہ بلانہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے رزانہ یہ اتنی ہائی لیول کی آفیشل میٹنگ ہوتی ہے اچھا شیخ صاحب جس طرح ہر الیکشن میں چاہے وہ سینٹ کیوں چاہے وہ قومی سیمبلی کیوں ہمیشہ داندلی کا شور مچتا ہے تو اب جو چیئرمن سینٹ آپ کے سامنے انتخابات آ رہے سنجرانی صاحب کے اور پی ڈی ایم ان کے مخالف ہوں گے تو کیا ان انتخابات میں داندلی ہوگی کیا ان میں پیسے چلیں گے کیا چیئرمن سینٹ جو ہیں وہ واقعی جنرون طریقے سے بند کر آئیں گے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اگر سنجرانی صاحب جیتے ہیں مجھے اتنا تجربہ تو نہیں ہے لیکن بظاہر تو وہ جیتے نظر آ رہے ہیں تو اس الیکشن کو کہ سنجرانی صاحب جیتے ہیں تو مسلمی نون اور لانا فضل امان اور پیپس پارٹی علی داندلی کی پیزور لگائیں گے ہمارے پاس 47 لوگ ہیں ان کے پاس 50 لوگ ہیں تین ووٹوں کا چار ووٹوں کا فرق ہے جس کو تین ووٹ ان کے تین ووٹ کم ہوئے سائے باقی سنجرانی صاحب کا اپنے سینیٹر صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے رشتہ پارٹی سے ہٹ کے بھی لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے چینمنٹ سینیٹ کی ایسے سے اپوزیشن کے ہیں میں نے اس کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات روابط رکھے ہیں ان کو ان کا سلہ ملنے جا رہا ہے اگر وہ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ اپنی پارٹیوں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں ایک طرح سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ دوسری طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں نے ووٹ دیئے تو اگر یہ بھی دیں گے بات ایک ہی ہے لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ چینمنٹ سینیٹ کا جو ووٹ ہے وہ سنجیرانی صاحب کا اپنا ایک تعلق واسہ کمپی کینی جیٹ ضرور ہے وہ لیکن ان کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے روابط ہے سینیٹر کے ذراعات کے ساتھ وہ ان کی ایار کریں گے ان کو ووٹ آلیں گے شیخ صاحب بہت ساری باتیں ایک طرف رکھے اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو اس وقت پنڈی میرا بھی ہلکہ آپ وہاں کے ام این اے بھی ہیں تو وہاں پر عوام جو ہے مہنگائی سے بہت تانگے لوگ روزانہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح وہاں مہنگائی کا بڑا توفان مچا ہو تو آپ لوگ مہنگائی پر کر کیا رہے ہیں دیکھیں جی مہنگائی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے غریب آدمی جس کے گھر ایک ہزار کا بل آتا تھا وہ تین ہزار آ رہا ہے جس کے گھر دو ہزار دکھلی کا بل آتا تھا وہ پانچ ہزار آ رہا ہے غریب آدمی ہمارے سے خوش نہیں ہے اور بیس ہزار سے لے کے پچیس ہزار تنخواہ دار آدمی وہ پس گیا ہے اور حکومت دائیس سالوں میں لیکن لوگوں کا مران خان کے پر اعتماد ضرور ہے یقین ضرور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی خان صاحب ان کے پر چوائز نہیں ہے کہ ایسے چوروں ڈاکوں سے بہتر ہے کہ خان صاحب کو وڑ دیا جائے لیکن حکومت میں ہونے کے ناتے ہمیں اس مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا لوگوں کے اندر جو نفرت ہے وہ بھی دلوں کے اندر ہے لوگوں کی نفرت ابھی روڈوں کے اوپر نہیں آئی اور رجیہ رمضان خان دن رات اس کے اوپر کام کر رہا ہے رمضان پیکچ بھی آ گیا ہے رمضان کے اندر ہم دال سینی آٹا بلکل کوشش کریں گے کہ جی لوگوں کو اس میں ریلیس ملے برحال اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری دسٹرکٹ ایڈمیسٹریشن اس کی بڑی خامی ہے ایک ہی بزار کے اندر چاہ چاہ ریٹ ہے اور لوگ من مانی ان لوگوں کے اوپر جرمانوں سے کچھ نہیں ہوگا ان کو سزائیں دی جائیں ان کو ایک ایک مینے کے لئے ان کی دکانیں سیل کی جائیں ان پر ہیوی جرمانیں کی جائیں جو روز مارکٹ کے ریٹ ہیں اگر وہی مارکٹ کے اندر آ جائیں میر مارکٹ سے اندر چھوٹی مارکٹ میں تو کافی اتک منگائی میں کمی آتی ہے برحال منگائی ہے بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے ڈال چینی آٹا مہنگ ہے پٹرول مہنگ ہے لوگوں کا اس وقت گزارہ کرنا بڑا مشکل ہے لیکن لوگوں کی وہ نفرت نہیں ہے وزیاد عمران خان کے ساتھ جنواز شیخ واصل زتاری کے ساتھ لوگ ابھی ایک بھی ایک یقین کا دامن اپنے ساتھ دیے پرتے ہیں کہ جی شاید وزیاد عمران خان ہمیں پورا یقین ہے کہ ان دو دائی سالوں کے اندر وزیاد عمران خان اس منگائی کے جن کو قابو کریں گے اگر ہم نے جن کو قابو کیا تو لوگوں کے پاس وہ لے جانے کے قابل ہوں گے ورنہ ہمارا بیشنل کے جیسے ہی ہوئے شیخ صاحب یہ باتیں آپ کی درست ہے آپ نے کہا لوگوں کی نفرت ابھی دلوں میں ہے سڑکوں پر نہیں ہے تو کیا آپ ان کا انتظار کریں کہ ان کی نفرت جو ہے وہ سڑکوں پر اظہار کریں ایک چیز اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ اس وقت اقتدار میں ہیں یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں آپ لوگوں نے تو ٹھیک کرنی ہے ساری باتیں اور آخری جو اس کے ساتھ ایڈ کر لیں کہ کیا اس وقت آپ کے دور میں اگر ہم کرپشن کا میار اگر دیکھیں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کرپشن بڑھ گئی ہے تو کیا واقعی کرپشن آپ کے اس دور میں اس وقت موجود ہے بڑھ گئی ہے یا پچھلے ادوار سے کم ہوئی ہے کرپشن مسلم ہر دور میں بڑی ہے ہر دور میں کرپشن بڑی ہے کرپشن کم نہیں ہوئی کیونکہ یہ سارے وزیر یہ چالیس سال کے بیروکریٹ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ دنہیں کو پتہ ہوتا کہ پانچ سال پیپس پارٹی کے ہیں پانچ سال نون کے ہیں یہ پاکستان کی طریق میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ دو بڑی پارٹیوں میں سے ایک ایسی پارٹی نکلی ہے جس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کبھی وہ پارٹی مازر وجود میں آ سکتی ہے اب یہ بیروکریٹ جو ہیں یہ ہمیں چلنے نہیں دے رہے جان بوجھ کے بھی ایک وزیراعظم ران خان کی حکومت کا ہے میں جوان کے اندر خراب کر رہا ہے میں مانتا ہوں کہ پتواری بھی پیسے لے رہے ہیں تسیندار بھی پیسے لے رہے ہیں پھانے کے اندر بھی کرپشن ہے اور بڑی ہے کم نہیں ہوئی لیکن وزیراعظم ران خان کو میری تو یہ میں نے کئی لفظہ انکہوں کہا کہ جب تک چوکوں کے اندر دس بیس بچیس لوگوں کو نہیں لٹکایا جائے گا یہ کرپشن کم نہیں ہو سکتی ان دیرو کروٹوں کے جو چالیس چالیس سال سے ان حکومتوں کے ساتھ لگا ان کے بھی ایسر سیکھ ہونے چاہیے ان کے رشتہ داروں کے ان کے ڈرائیوروں کے سیاستدانوں کا اعتصاب ہوتا دیرو کروٹوں کا ٹیکنو کروٹوں کا کوئی اعتصاب نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اچھی جگہ پر نائب پاسے تھا وہی ایک اس کا بھی اعتصاب ہو جائے تو بڑی بات ہے جو اچھی جگہ پر لگے ہوئے ہیں جو مال خانے میں آگے پیچھے برحال کرپشن کو کوئی مقابو کرنے کی پوری جہاں پر ہمیں سے وزیر سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں وزیرا عزقم میں قراجے تحصیل پیش کرتا ہوں وزیرا عمران خان کو جو ان کا وزیرا عظم پورٹل ہے اس پورٹل کے ذریعے اتنے لوگوں کو انصاب مل رہا آپ کے چینل کے ذریعے کہتا ہوں ام این ایم پی آپ کے ساتھ کوئی شرارت کرتا ہے کوئی پتواری تحصیل دار ایسا جو سی پی آر پی ہو آپ وزیرا عظم کی پورٹل پر بھائی نیم اس بندے کو جب تک آپ بوتیمنگ نہیں ہوں گے جب آپ تک اس بندے کو اس کی سزا نہیں ملے گی وہ درخواست ختم نہیں ہو سکتی اور پورٹل کے ذریعے لوگوں کو کافی رہدیر میں دا یہ شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے شیخ راشد شفیق صاحب جو کے ایم این اے راولپنڈی سے اور شیخ رشید صاحب کے بتیجے بھی ہیں ان کا انٹریویو سنا انہوں نے کچھ باتیں بڑی اہم کی ان میں یہ کہا کہ ایک تو وہ وزیراعظم سے کہہ رہے ہیں کہ دس سے پچیس لوگوں کو آپ لٹکائیں مین روڈ پر دوسران کا بیورو کریسی ان کو بھی چیک کریں کہ نائب قاسد کے پاس کتنا پیسہ نکلے گا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ عمران خان کا مقابلہ اس وقت الیکشن کمیشن سے سیاستدانوں سے بیورو کریسی سے اور کرپٹ مافیا سے تو ہے لیکن عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مقابلہ جو ہے وہ مہنگائی سے اور اس وقت کرپشن سے ہے اگر خان صاحب مہنگائی پر قابو پا لیتے ہیں تو پھر آنے والے دور میں عمران خان صاحب کو کوئی نہیں ہرا سکے گا سیاست میں یہ چالیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ اگلے پروگرام تا کے لیے پروڈیسر جمیل حسین اور ٹیم صاحبی قازمی کو اجازت دیں اگلے پروگرام تا کے لیے اللہ حافظ